مجھے معاف کر دے کیا تم یہ کرتا تھا مخلوق میں رہتا تھا دنیا میں رہتا تھا اور ہمیں سب کو پہتا ہے ہمارا اصل دین ہے یہ دوست میں نے پہلے کہا کہ ہمیں اپنے اصل کو بھول چکے ہیں اب تاریکن چپروں میں پڑ گیا ہے اگر کوئی صحیح بندہ یہ مساجد میں بھاگنا دوڑنا مسجد میں سب میں جاکے کھڑا ہوتا ہے بندہ ساتھ کرنے کے کڑے ہو آپ نے کس لیے کرنایا ہے کہ بیچ میں کھڑا نہ ہو ملکے کٹے کرنے ہو جاؤ تاکہ تمہارا سب کچھ سیدھا ہو جائے رہا ہو تمہارے دنوں میں سے نفاق نکل جائے گا ملکے کھڑے ہو گئے حتی ساری پیاری مسجد بھی بیٹھا رہے تذبیر دا رہے پار نکلے آہد نفاق دیئے گا اور دوست یہ کس لی ہے روزہ کس لی ہے اس میں روزہ رہا ہوں تاکہ تجھے اللہ تعالیٰ وہ بزورت ہے بھولتے ہیں اس لیے تاکہ تم تقلیب بن جاؤ پریزدار بن جاؤ اور پریزدار کس کو کہتے ہیں یہ کیچر چھتا ہے یہ غیبت کرتا یہ لوگوں پر ظلم کرتا لوگوں کے پرخشیوں سے اٹھاتے بھی نہیں دوست یہ بہت بہت کی چیزیں ہیں اسی اللہ صدر کو پہلا پڑیا نہیں ہوندہ آزی اٹھ کے ملیاں اور پڑا چھو کر دیں اللہ تعالیٰ اپنے کرم دے نال سانے ایسا بنا دے تو ملیاں ساریہ دیں ساریہ بھی ایک طرف رہا کر دیں جو دوکلی طرف رہے دیں جو چھوڑے دیں چالنا مات آستے آئیں 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 ادھر کھڑے ہوکے اللہ تعالیٰ در روچھے گا کہ کیا تُو کرتا تھا یہ بڑی گم بچوڑی عدیث ہے ایک ایک چیز کا آپ علیہ السلام نے ذکر فرمایا اور جس کے لئے آپ علیہ السلام نے کتاب فرمایا آپ اللہ تعالیٰ یہی فرمائیں گے اگر تُو کرتا تھا باپ کرتا تھا جہا تُو پورا عطا کرتا ہے میں نے تُو باپ کرتا تھا تو ان چیزوں کو سمجھو اچھے چلکے سے اور ان چیزوں کو لے کر آگے سلداد سے چلو میں بات کر رہا تھا کہ حق علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ بہتان وہ تو بہتان ہوگا اور اگر اگر میں بہتان ہی بارے میں تمہیں بتاؤں کہ کسی میں کوئی آب نہ اور اس کے اوپر تم اگر ایسے اپنی اٹھاؤ یہ تو رکھو آپ علیہ السلام میں ہونا ہے کہ شاید کوئی گمان ہونا کرے گا کبھی کہ کسی کو افر بہتان لگائے اور یہ قیبت کرنے سے کیا ہوتا ہے حاصل کیا ہوتا ہے جب ہم دو بندے کٹھے ہوتے ہیں ہمارا سمیں مسئلہ یہ ہے کہ ہم چار بندے کٹھے ہونے ہیں اور بات کی جائے کہ آیت حضرت کے بڑے خوبصورت بیانات بیان کی ہے یا فنان ہمارے گاؤں میں بندہ رہتا ہے بڑا ہی اچھا ہے یا فنان دکان دار بڑا اچھا ہے تو دس بندے بیٹھے ہونے ہیں کہ ایسے ہونے ہیں ہونے ہیں اندورے ہیں سون ہی نہیں پانے ہیں اور اگر دس بندے کٹھے ہونے ہیں بندہ کٹھے کہاں بندہ دو ہے وہ بڑا ہلا ایسا ویسا ہے سارے ایسے تو جو ہو جائیں جدر پتہ نہیں جدر کوئی شریف نہیں پٹھنے یہ ہے ہمارا حال اصول کیا ہونے چاہیے کہ جس وقت ہمارے کانوں میں کوئی ایسی بیسی بات آئے ہماری کوششوں کیا ہونے بڑا ہونے ہیں کیونکہ غیبت ہے ہوتا کیا جب آپ غیبت کرتے ہیں اور غیبت سنتے ہیں نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ آپ کے اچھے عمال کسی صبح اٹھے خجے پڑی بھٹے وہ ستا رہے تو ہڑا عمل رکھے آوزے کلتے ہیں جب آپ کسی کی برائی کرتے ہیں یہ کانون ہے یہ کانون بنا ہوئے کہ جب آپ نے کسی کی غیبت کی اور غیبت کس کو کہتے ہیں کسی کے پیچھے بات کرنا کسی کے پیچھے کسی کو لیے بھری بات کرنا اس کو کیا کہتے ہیں غیبت اور وہ ہوتا وہ یہ غیبت ہے اور کیا ہوتا ہے اس کا نتیجہ ہوتا ہے آپ کا اچھا منٹھوچنا اور اس کے خاتے میں چلا گیا یہاں تک کہاں بھرماتے ہیں اس کے پلے کو جڑائی نہیں جاتا خالی ہو جاتا ہے اور اس نے کہتے ہیں آپ کیا کریں ہمارے کریم اللہ تعالیٰ بھرماتا ہے وہ سکتائی ہیں وہ لاکس کے پیچھے چلے جاؤ گا ان اچھی چیزیں تو کچھ حاصل نہیں ہوتا دوست اپنے آپ کو نکھا صاف کر اور یہ تجھے صرف اور صرف ایک سے اس کے دور دے سکتی ہے اور کہ وہ کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اصل محبت جب وہ ادھر ڈیرہ لگاتی ہے اس کو پاکہ دیتی ہے صاف کر دیتی ہے اس اطلاعہ خوبصورت بنا دیتی ہے ان چیزوں پر پاس سے گزر گئی ہوگا اللہ تعالیٰ اپنے کرم کے ساتھ اپنے فضل کے ساتھ امیاسا بڑھا رہے ہیں حضر جنہائے دے کو دا دیئی ہیں رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ آپ کے پاس ایک شخص حاضر ہوتا ہے چھے مہنے آپ کے پاس بزارتا ہے پھر آپ کے آگے ارز کرتا ہے کہ اجازت دیجئے مجھے میں آگے جانا چاہتا ہوں آپ فرماتے ہیں کہ آئی شخصم نے میرے پاس چھے مہنے بزارے آنے کا عدعہ بیان نہیں کیا کچھ بچایا نہیں کہ کس کی آیا تھا کیا غرص تھی کیوں آج آگے جا رہا ہے عرص کرنے لگا کہ حضرت محمد اللہ علیہ کہ بیعت کی خطر نکلا تھا آپ کو بڑا شورا سنا بڑا نام ہے آپ کو کہ آپ خود خودے اللہ والے ہیں میں آپ کے خطبت میں آگیا لیکن میں نے دل میں ایک چیزیاں کر رکھی تھی کہ میں اس کے ہاتھ میں دوں گا کہ جس سے کرامات کا حضرت ہوتا ہوتا میں چھے مہینی آپ کے پاس رہا ہوں میں نے کوئی کرامت دیکھی نہیں اب چلاؤں کسی ایسا جگہ جاؤں گا جہاں گا جہاں گا کرامات نظر آتی ہوں ادھر جا کے بیعت کروں گا اب حضرت جنہید بہدادی رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ رحمت اللہ علیہ ولایت کے اس خوبصورت عالی ترین مقام پر فائز ہے آپ کا کیفیت یہ ہے کہ اگر کسی کو یہ سرزمجھ فرماتے ہیں یہ بڑے بڑے سفر میں آگے جا رہے ہوتے ہیں اگر کسی کو دیکھتے گے دیکھتے دیکھیں تھے کہا نہیں کہ ٹھیک رحمال اپنا محلق کرنے جا اس کے اس پر کھڑے ہوگے نماز سے چار پہیٹری جاؤں